اللہ کا دین پوری بنیان میں عام کر گئے کفریتاکتوں کا پیاد جدام کر گئے کہ غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے یہاں تو حال یہ ہے کہ صبح کی تعلیم کا کہ کوئی حدیث زہر کی نماز میں یاد نہیں اور زہر کے بعد کی تعلیم کوئی حدیث اثر مغرب میں یاد نہیں کہ عامل پر کیا ملے گا ادھر آزان ہو گئے ادھر کہا کہا گیا کیا کروں یہ تو زہر کی تعلیم کا اثر نہیں اس شخص پر جس کے صبح سے شام تک کوئی حامدنی نہ ہوئی تھی اچانک ادھر مغرب کی ازان ہو ادھر کہا کہا گیا اللہ اس وقت داہ کو کیوں لائے رزق دینے کے لئے نہیں لائے ہیں وہ رزق دینے میں کہا کہ پابند نہیں ہے میں پہلے کہ چکا ہوں اللہ گاہک کو لائے ہیں اس وقت یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ نماز کے لئے گاہک کو چھوڑ کر آتا ہے یا یہ گاہک کے لئے نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس انتحان کے لئے صبح سے شام ہو گئی کوئی عامدنی نہیں ہوئی کوئی گاہک نہیں کوئی کسٹمر نہیں ادھر آزان ہوئی مغرب کی ادھر گاہک آ گیا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت اس کا جو قدم اٹھے گا نماز کے لئے میں اس کی نہیں اس کی نسلوں کے لئے روزی کا انظام کروں گا حضرت فرماتے تھے چار میں لگائے ہوا ساتھی ہے ادھر مغرب کی ہوئی ادھر گاہک آ گیا کہ نہیں بھئی نماز کے بعد جائے نمال کہ میں نماز کے بعد نہیں آسکتا کہ نہیں آسکتے تو مت آو لیکن میں نماز چھوڑ کر میں نماز چھوڑ کر تمہارا کام کرو یہ نہیں ہو سکتا مجھے رزق اللہ دیتے ہیں میں نماز چھوڑ کر تمہارا کام نہیں کر سکتا چلو نماز کے لئے یہ یوں نہ سمجھے کہ میرا ایمان بن گیا ہے کیونکہ میں نے آج صبح سے کوئی کا حق نہ آیا لیکن اب مغرب کی نماز کو میں نے ترجیح دی ہے جماعت کے ساتھ اللہ نے بلایا ہے اپنے گھر میں نماز کے لئے آنا الگ چیزیں اللہ کے بلانے پر آنا الگ چیزیں اللہ نے بلایا ہے دعوت ہے اذان اذان دعوت ہے ہر سمجھے تھے یہ کہے گا کہ میرا یقین بن گیا کہ میں نے نماز کو ترجیح دی ہے اس کا حق پر اور نماز پڑھنے چلا گیا ہوں گا حق کو چھوڑ کر ہر سمجھے تھے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ پہلے چھوٹی شکل کو لائیں گے نماز کے مقابلے میں اگر اس سے آگے اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اس پر چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس کے مقابلے بڑی شکل لائیں گے نماز کی مقابلے میں اسے بڑی اسے بڑی شکل لائیں گے یہی تجارت کو چھوڑ کر نماز کے لئے جانے والا جب یہ مزید کی سوڑی بل پہنچا پیچھ سے کسی نے آگر کہا کہ وزیر آزم آگئے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں ہر سماتے تھے اگر وزیر سے کہہ دے کہ کلمہ پڑھ کر مزید میں آ جاؤ اور مزید میں چلا جاویں تو اس نے اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے اور اگر نماز چھوڑ کر وزیر سے آگر پوچھتا ہے تو اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا ہے کسی بھی بات ہے معاملی بات ہے جماعت کی نماز جماعت کی نماز کی حکمت یہ تھی کہ تم فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک پانچ مرتبہ اغیار سے منافقین کے درمیان سے نکل کر بدلاو کہہ مسلمانیں جی ہے پانچ مرتبہ مسلمان غیروں سے نکل کر تیارت میں سرمایہ داری میں حکومت میں وزارت میں صدارت میں عہدوں میں جس شعبے میں بھی ہے پانچ مرتبہ یہاں سے نکل کر آؤ مسجد میں اپنا انتیاز اور اپنی شان اور اپنی پہچان بتانے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں تاکہ محلے میں اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے یہ صبح سے لے کے شام تک پانچ مرتبہ والا گھوکر دکھ لائیں بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ